بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم یمن کا بادشاہ ذو نباس انتہائی ظالم اور مذہب کے اعتبار سے ایک یہودی تھا اس نے نجران کے بیس ہزار مسیحیوں کو ان کے عیسائی مذہب کی بنا پر آگ کی بٹیوں میں زندہ جلا کر شہید کر دیا تھا اس کے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے حبشاہ کے بادشاہ نجاشی نے اپنے دو کمانڈروں اریات اور ابرہا کی کمان میں اپنی فوج کو یمن بھیجا یمن کو فتح کرنے اور ذو نواز کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد بادشاہ حبشاہ نے اپنے کمانڈر اریات کو یمن کا حاکم بنا دیا جبکہ فوج کے دوسرے کمانڈر ابرہا کا یمن کی حکومت کے معاملہ پر اریات سے جگڑا ہو گیا اریات ابرہا کے حامیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اس کے نتیجے میں ابرہا یمن کا حاکم بن گیا ابرہا جو کہ انتہائی متعصب مسیحی تھا وہ بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کو آئین مسیحیت کی طرف دعوت دیتا اس نے یمن کے شہر سنعہ میں ایک عظیم و شان اور بے نظیر کلیسہ بنایا اس نے بے حد کوشش کی کہ لوگوں خاص کر عربوں کو اس کلیسہ کی طرف متوجہ کرے اور خانہ کعبہ سے دور کرے ابرہا نے اسی بارے میں بادشاہ حبشا کو بھی گزارش بیجی ادھر سے عرب کے مختلف قبائل نے خانہ کعبہ کے بارے میں زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کیا اور روز بروز ظاہرین کعبہ کی تعداد میں خاطرخواہ اضافہ ہوتا گیا لیکن ابرہا نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ عربوں کا رخ حج کعبہ سے کلیسہ یمن کی جانب کرے گا یہ اعلان اس بات کا باعث بنا کہ بعض عرب مخفی طور پر کلیسہ کے اندر گوسے اور گندگی پھیلا آئے یہ خبر جب ابرہا کے کانوں تک پہنچی تو اسے بہت غصہ آیا اس نے قسم کھائی کہ مسلح لشکر کے ہمراہ کعبہ پر چڑھائی کر کے اسے تباہ و برباد کر دے گا ابرہا کے حکم سے اس کا لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا وہ خود بھی جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر لشکر کے آگے آگے چل رہا تھا ایک یمنی شخص زونفر نے کعبہ کا دفاع کرنے کی خاطر ابرہا کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یمن کے عوام کو دعوت دی اس نے لشکر تیار کیا اور ابرہا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا لیکن اس نے ابرہا کے لشکر سے شکست کھائی اور خود اسیر ہو گیا ابرہا اسے قتل کرنا چاہتا تھا کہ اس نے رحم کی اپیل کی اور کہا مجھے زندہ رکھو ممکن ہے ایک دن میرا وجود تمہارے لیے کسی فائدے کا مجب بنے ابرہا نے اسے قتل تو نہ کیا لیکن حکم دیا کہ اسے زیر نظر رکھا جائے ابرہا اپنے لشکر کے ہمراہ کعبہ کی جانب جا رہا تھا جب وہ کوہ خسام کی سرزمین پر پہنچا تو وہاں پر نفیل بن حبیب خسامی خانہ کعبہ کا دفاع کرنے کی غرض سے مسلح لشکر لے کر ابرہا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا دونوں لشکروں کے درمیان سخت قسم کی جنگ ہوئی نفیل کے لشکر کو بھی شکست ہوئی نفیل اسیر ہو گیا ابرہا اسے قتل کرنا چاہتا تھا اس نے کہا مجھے قتل مت کرو میں راستے کی نشاندہی کروں گا اور اپنے حامیوں کے ذریعے تیری مدد کروں گا ابرہا نے اسے رہا کر دیا راستے میں عربوں کے کئی گروہ خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے ابرہا سے جنگ کرنے کی غرض سے نکلے لیکن جب وہ دیکھتے کہ اس لشکر کا مقابلہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تو پیچھے ہٹ جاتے ابرہا کے حکم سے اس کے سپاہیوں نے دوران سفر اہل مکہ کے اونٹ اور بیڑ بکنیوں کے ریور جو بیابان میں چر رہے تھے انہیں اغوا کر لیا ان میں سے دو سو اونٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد حضرت عبد المطلب کے بھی تھے جن پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ابرہا بڑے غرور و تقبر سے اپنے لشکر کے ہمراہ مکہ کے نزدیک پہنچ گیا اس نے ایک شخص ہناتا ہمیری کو مکہ میں بیجا اور کہا وہاں جا کر ان کے رئیس کے بارے میں معلوم کرو جب وہ تمہیں مل جائے تو اس سے کہو کہ ہم مکہ کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہمارا حدف صرف کعبہ کو ویران کرنا ہے اگر ہمیں کوئی نہ چھڑے گا تو ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے پھر رئیس مکہ کو میرے پاس لے آؤ ہناتا مکہ میں داخل ہوا رئیس مکہ کے بارے میں پوچھ کر شروع کی لوگوں نے کہا عبد المطلب ہیں وہ حضرت عبد المطلب کے پاس گیا اور عبرہ کا پیغام پہنچایا حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم جنگ کرنے کی طاقت میں ہیں خانہ کعبہ خانہ خدا اور خانہ ابراہیم خلیل خدا ہے اگر خدا نے چاہا تو اپنے گھر کا دفاع کرے گا ہناتا نے کہا میرے ساتھ آؤ عبرہ کے پاس چلتے ہیں کیونکہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اس کے پاس لے جاؤں حضرت عبد المطلب اپنے بعض بیٹوں کو ساتھ لے کر ہناتا کے ہمراہ عبرہ کی طرف روانہ ہوئے جب وہ لشکر کے قریب پہنچے تو حضرت عبد المطلب ہاتھیوں کے نگمان شخص انیس کی رہنمائی میں اور ہناتا کی وساطت سے عبرہ کے پاس گئے عبرہ نے حضرت عبد المطلب کا بہت احترام کیا اپنے تخت سے نیچے اترا زمین پر بیٹھا اور حضرت عبد المطلب کو بڑے احترام سے اپنے پاس بٹھایا اپنے مترجم کے ذریعے سے انہیں کہا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے چناب عبد المطلب نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے آدمی میرے دو سو اونٹ بھگا لے گئے ہیں انہیں حکم دو کہ وہ مجھے واپس کر دیں عبرہ نے کہا جس وقت میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ مجھے ایک عظیم شخصیت نظر آئے لیکن آپ کی اس بات نے آپ کو میری نگاہوں میں حقیر کر دیا ہے کیا صرف دو سو اونٹ واپس لینے کے لیے مجھ سے بات چیت کرنے آئے ہیں اور خانہ خدا جو آپ اور آپ کے دین کا گھر ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے جبکہ میں اسے تباہ و برباد رمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں اور خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے وہ انقریب اس کا دفاع کرے گا عبرہہ نے تکبر اور گستاخی سے کہا کسی میں اتنی جررت نہیں ہے کہ وہ مجھے خانہ کعبہ کو ویران کرنے سے روک سکے حضرت عبد المطلب نے فرمایا جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو حضرت عبد المطلب عبرہہ کے پاس سے روانہ ہوئے اور مکہ آئے وہاں پہنچ کر اعلان کیا کہ لوگ شہر سے باہر نکل جائیں اور پہاڑوں اور ان کے پیچھے دروں میں پناہ حاصل کریں اور اپنے آپ کو عبرہہ کے لشکر کے نقصان سے بچائیں اس کے بعد حضرت عبد المطلب قریش کے کچھ افراد کے حمراہ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور دعاو مناجات کرنے لگے خدا کی بارگاہ میں التماس کی کہ دشمن کو خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے سے باز رکھے حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی زنجیر ہاتھ میں پکڑ کر عربی میں کچھ اشار پڑے جن کا ترجمہ یوں ہے خداوندہ ہر کوئی اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے تو بھی اپنے گھر اور اہل بیعت کی حفاظت فرما وہ دن کبھی نہ آئے کہ مسیحیوں کی سلیب اور ان کی طاقت تیری قدرت پر غالب ہو وہ اپنی تمام طاقت و قدرت اور ہاتھیوں کو اپنے ہمراہ لیے ہیں تاکہ تیرے حرم کے ساکنین کو گرفتار کریں خدایہ تو اپنے گھر کی حرمت اور اپنے گھر والوں کا دفاع کر آج اس گھر کے ساکنوں کی آل سلیب اور اس کی پوجہ کرنے والوں کے مقابلے میں مدد اور نصرت فرما اس کے بعد جناب عبد المطلب نے قریش کے کچھ افراد کے ہمراہ ایک دررے میں پناہ لی اور اپنے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ کوہ ابو قبیس پر جائیں اور دیکھیں کہ کیا حالات پیدا ہوتے ہیں پھر واپس آ کر انہیں بتائے جس وقت صبح تلو ہوئی تو ابرہا مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا اپنے لشکر کو منظم کیا اس کا ارادہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو ویران کرنے کے بعد یمن لوٹ جائے گا جس ہاتھی پر ابرہا سوار تھا اس کا نام محمود تھا ہر ممکن کوشش کے باوجود ہاتھی اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھا بلکہ زمین پر لیٹ گیا یہاں تک اسے اٹھانے کے لیے اس کے سر پر کلہاری ماری گئی لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھا آگے سے ٹیڑا آہنی اسا اس کے پیٹ کے نچرے حصے میں مارا گیا لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھا لیکن جب اس کا موں یمن کی طرف کیا گیا تو وہ فوراں اٹھ کر چل پڑا پھر اس کا روخ شام کی جانب کیا تو آنے لگا اور ایک قدم تک آگے نہ بڑا بعض روایات کے مطابق اس ہاتھی پر تلواروں سے اس قدر وار کیے گئے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے گئے طلوع آفتاب کا وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ بہیرہ احمر کی طرف سے ابابیل پرندوں کی فوج عبرہ کے لشکر دو پاؤں میں پکڑی ہوئی تھی ان پرندوں نے عبرہ کے لشکر پر کنکریوں کی بارش شروع کر دی جس کو وہ کنکری لگتی اسی وقت زمین پر ڈھیر ہو جاتا بہت سے لشکری ادھر ہی ہلاک ہو گئے اور بال فرار کر گئے لیکن حالت فرار میں انہیں کنکریوں لگیں اور وہ ادھر ہی مر گئے ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھی وہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ نفیل بن حبیب کہاں ہے کہ ہمیں آ کر یمن کا راستہ بتائے نفیل نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا کہاں فرار کر رہے ہو کہ فرار کرنے کا کوئی راستہ نہیں تمہاری تلاش میں خدا ہے مفلوک و مغلوب ناک کٹا عبرہ اب غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ایک پرندے کی کنکری عبرہ کو لگی وہ زخمی ہوا اس کے پاس موجود لوگوں نے اس کی مدد کی اس کو وہاں سے باہر نکالا اس کے بدن پر آنے والا زخم ایسا زخم تھا کہ جو اپنی طرح کے مزید زخم بناتا گیا اس کے بدن میں پی پڑ گئی اور گندہ خون رسنے لگا اس کو اسی حالت میں اٹھا کر سنع واپس لے آئے شاید اس وقت اس کا زندہ رہنا اس وجہ سے تھا کہ اس کی بیچارگی و ذلت دوسروں کے لیے سامان عبرت قرار پائے تھا ان زخموں کی وجہ سے گریہ و زاری کرتا رہا زخم کی سرائت کی وجہ سے اس کے سینے میں اس کے دل کی طرف سراخ ہو چکا تھا وہ اسی حالت میں دنیا سے چل بسا جس وقت پرندے بہیرہ احمر کی جانب سے عبرہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے تو بار کی خدمت میں آئے اور کہا بابا جان بہیرہ احمر کی طرف سے سیاہ بادل دکھائی دے رہے ہیں جو ہماری سرزمین کی طرف آ رہے ہیں چناب عبد المطلب خوش ہوئے اور بلند آواز سے کہا اے قریش اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ کہ تمہارے لئے خدا کی مدد آ چکی ہے یہ عجیب و غریب واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ولادت باسعادت کے سال میں پیش آیا اور اس قدر اہم تھا کہ اس کی شہرت دنیا میں پھیل گئی عربوں نے اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے بیست پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے بعد اس واقعہ کو بطور خلاصہ قرآن میں سورہ فیل کے نام سے بیان کیا اور یہ سورہ مکہ میں نازل کیا ارشاد رب العزت ہوتا ہے بنام خدا رحمان ورحیم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برطاو کیا کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا ان پر اڑتی ہوئی ابابلوں کو بیج دیا جو انہیں خرنجوں کی کنکنیاں مار رہی تھی پھر انہوں نے ان سب کو چبائے ہوئے بوسے کے ماند بنا دیا یہ تھی داستان اس شخص کی جس نے اپنے غرور و تقبر کی یوں تباہ برباد کیا کہ قرآن نے اسے اسفم معقول یعنی چبائے ہوئے بوسے سے تعبیر کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ